بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین جہاں پر عمران خان امریکی سازش کا بارہا ذکر کرتے رہے کہ امریکہ نے سازش کی مداخلت کی اور ان تمام چارجز کو آپ کو بتائے کہ امریکہ بے بنیاد قرار دیتا ہے لیکن جب ان کی اپنی باری آئی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود کیا کیا پاکستان میں کام کرنے والے 2015 سے 2016 تک امریکہ کے سابق امبیسیڈر کو جو کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ عرب امارات میں بھی کام کر چکے ہیں انہیں ایک قطر میں مداخلت کرنے پر سیاست کرنے پر سازش کرنے پر نہ صرف انہیں گرفتار کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی عرب پتی بزنس مین انہیں بھی زبیری صاحب انہیں بھی قطر میں عرب امارات میں سعودی عرب میں سری لنکا میں ترکی میں کتنے ممالک میں نہ بتائیں ان کی حکومت کے لیے وہ کام کر چکے ہیں اور بارہ سال تک یہ لوگ سیایئے کا بہت بڑا اساسہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی فوج کے جنرل ایلن چار ستاروں والے جنرل بھی قطر میں میڈل ایسٹ میں یہ ساری پلاننگ کرنے میں اور اندرونے خانہ جو ایک کھیل کھیلتے رہے اس پر ایک بڑا کیس شروع کر دی ہے انہوں نے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ بارہ سال کی سزا پاکستانی عرب پتی تاجر کو بھی مل رہی ہے اور ان لوگوں کو بھی ایک ایک سال دو دو سال کی سزائیں ہیں اور یاد رکھے کہ امریکہ کے اتحادیوں میں قطر شامل تھا ایک وقت میں جب بعد میں سعودی عرب اور عرب امارات ان کی آپس میں جب مخالفت شروع ہی تو پھر یہ امریکہ کے غیز و غزب کا شکار بنا بلکل اسی طرح یہ جو عرب پتی تاجر ہے پاکستانی نجات اور مختلف اس طرح کے لوگ جن کاروبار میں شامل ہیں یہ پاکستان میں میڈل ایسٹ میں ان تمام ممالک میں گیمز کر چکے ہیں بڑی بڑی گیمز اور اب تو ان کے نام سامنے آ رہے ہیں حکومتوں کے اندر یہ بقاعدہ طور پر لابنگ کرتے ہیں ان کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں اسی طرح کے لوگ پاکستان میں بھی لگائے گئے ہیں کہ جن کی ملاقاتیں آپ کو پتا ہے ضمیر جگانے والے بابا جی کی طرح کرتے تھے اور وہ تمام تصویریں ریکارڈ آپ کے سامنے آگئے مصد تفصیل میں نہیں جاتا لیکن یہ اصل معاملہ نکلا کیا ان کی اصل میں پاکستان میں انہوں نے کیا گیم کی کہ معاشی محاذ پر پاکستان کو تباہ کرنا ہے انکل سام کی اس پوری گیم میں پاکستان کی معاشی حالت کو اس طرح تباہ کیا جانا تھا کہ اگلے آپ دیکھیں کہ تین سالوں میں اب پاکستان کو چھ شریعت چار ارب ڈالر کا کرزہ ہر صورت میں چاہیے اور پاکستان امریکہ کے ای 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 کے بیل آؤٹ پیکج یہ بغیر نہیں رہ سکے گا ماضی میں بائیس مرتبہ بیل آؤٹ پیکج تو لیا ہوا انہوں نے لیکن اس وقت پاکستان کو چھتیس ارب ڈالر کی فورن فنانسنگ کی سخت ضرورت ہے اور یہی وہ بڑا جال ہے جس میں انہوں نے جکڑ کر رکھ دیا ہے اور پچھلے آپ دیکھ لیں کہ دو مہینوں میں پاکستان کی کرنسی آٹھ فیصد گر چکی ہے بلومبر کے مطابق پاکستان ایشیا کے تیرہ ممالک میں ان دو مہینوں میں سب سے بدترین پرفارمنس دکھا رہا ہے اور ای 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 کی جو سخت ترین شرائط ابھی آ رہی ہیں اس بیل آؤٹ پیکج پہ جن پر ایک عرضہ ملے گا وہ اگلے کچھ مہینوں میں آپ یقین کریں ان بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں نکلوا دیں گی کیونکہ شدید ترین مشکلات کا شکار کر دیں گے لوگ اور یہی وہ منصوبہ تھا جو بڑے عرصے سے بننا رہا تھا اس کی وجہ دیکھیں بڑی بنیادی تھی پاکستان کو ہر صورت میں چین کے کیمپ سے دور کرنا تھا پاکستانی فوج کی آپ کو بتا ہے زیادہ تر جو ہمارے جرنیل ہیں فطری طور پر وہ چین کے قریب نہیں ہیں امریکہ کے نسبت اگر لگائیں ان کے ہمیشہ امریکہ سے تعلقات بنسبتاً چین کے انہیں آسان رکھتے ہیں اسی لئے ان کے ایجنڈے پر منوان عمل کرنے والے پاکستان کو اس حال تک لے کر جانے والے یہ لوگ تھے اور جو ان کے راستے میں رکاورٹ بنا اسے نے نشان عبرت بنانا تھا یہ دیکھ لیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں بڑی تفصیل سے کہ انکل سام اور ان جرنیلوں سے آپ یہ دیکھیں یہ زیادہ لوگ بھی نہیں یہ پانچ لوگ ہیں زیادہ زیادہ اگر آپ جان کوئن نامی ایک بڑے مشہور و معروف رائٹر ہیں ان کی کتاب ہے ابراج گروپ کے بارے میں اگر وہ آپ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس پوری سازش پر کس طرح آرف نکوی اور ابراج گروپ کو یہ ابراج گروپ پرائیوٹ سیکٹر میں ہونے والی سرمایہ کاری کو ان ممالک میں جنہیں امرجنگ مارکٹس کہتے ہیں جن میں آپ کو پتا ہے ان یہاں پر امرجنگ مارکٹس جو ہے بڑی بڑی مارکٹس بننے ہیں بڑا سادہ سا فرمولا لے کر آنا چاہتے تھے کہ ان لوگوں کا اپنا ذاتی پیسہ پرائیوٹ پیسہ ان مارکٹس میں جیسے گھانا میکسیکو پاکستان نائجیریا وہاں کے صحت کے نظام تعلیم کے نظام تبانائی کے لوگوں تک سستی اشیاء پہنچانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہے انہیں بھی منافع ملے دو ہزار سترہ میں ان کی ورث جو تھی وہ تقریباً چودہ ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی اور اس میں سے یہ چھے ارب ڈالر ان ممالک میں لگانا چاہتے تھے تاکہ یہاں پر جو بھی یہ مغرب کے انکل سام کی بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کرز لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اس سے یہ لوگ نکل سکیں اور اپنے تمام مسائل کو حل کر سکیں یہاں پہ عمران خان کی وہ سٹریٹیجی سامنے آتی ہے لیکن ہوا کیا ابراج گروپ اور آرف نکوی کا امریکہ نے وہی حال کیا جو ایک بی سی سی آئی بینک آغا حسین عبدی آپ کو یاد ہوگی جنیٹڈ بینک کے بانی بھی تھے میں نے تو کام کیا اس ادارے میں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کس طرح مغربی بینکوں کی اجارہ داری نہ ختم ہو جائے مناپلی نہ ختم ہو جائے اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ کس طرح وہی معاملات ہیں انہوں نے ڈال کے پاکستان کی خودمختاری کو دیکھیں اگر آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں تو آپ خودمختار ہو جائیں لیکن انہوں نے ہونے نہیں دیا اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں جمہوری حکومت کو منتخب حکومت کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹ لینے والی پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی حکومت کو سب سے مقبول ترین لیڈر کو جس طرح رخصت کیا گیا اس کے پیچھے بھی اب ایسے ہی لوگ سامنے آرہے ہیں ان کے نام آرہے ہیں اب دیکھیں عمران خان نے کل جو اناؤنس کیا کہ اسلام بعد آرہے ہیں انہوں نے اعلان کیا پشاور ہائی کورٹ سے اپنی زمانت بھی کروالی ابھی تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پشاور میں بیٹھے ہیں جیسے کہ پشاور پتہ نہیں ہندوستان میں یا اسریل کے کسی دارال حکومت کا نام ہے حکومت انہیں روکنے کے لیے ایسے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ پولیس کی نفری میں رانا صنو اللہ صاحب ایسے سے لوگ ڈھونڈ کر لگا رہے ہیں جو مرڈل ٹاؤن اور شباز شیف صاحب کے لیے ماضی میں پولیس مقابلوں میں بڑے بدنامی زمانہ جن کے دلوں میں رحم تک کا نام نہیں ہے یہ وہ لوگ اس لیے لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو رانا صنو اللہ ہر صورت میں روکنے کی کوشش کریں گے طاقت کا استعمال کریں گے اور اس میں کوئی نہ کوئی بہت بڑی سازش ہوگی بنی گالا کے گرد کا لوگوں کا حجوم جس پہ باب روان نے بہت سر لوگوں نے بتا دیا کیونکہ عمران خان پر چار شیٹ کوئی نہیں ہے دیکھیں ان کی چار شیٹ کیا نکلی ابھی تک جو کہ عمران خان کا لباس جس میں وہ شلوار کمیز پہن کر دنیا بھر کے غیر ملکی دورے کرتے تھے دوسرین پر جلزام ہے کہ جی مذہب کو بہت زیادہ مانتے تھے ہر وقت اپنے ہاتھ میں تصویر رکھتے تھے اور قرآن کی آیات سے اپنا آغاز کرتے تھے اسلام کی تاریخی حوالے مدینہ کی ریاست اتصال ذکر بار بار کرتے تھے اپنی تقاریر میں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان کے سامنے ہمیں انفریورٹی کمپلیکس ہوتا تھا مدر احساسے کم تری ہوتی تھی اپنے مذہب کا ذکر کرتے ہوئے تو یہ جو یورپی یونین اور ان ممالک ہیں برطانیہ ہیں ان کو عمران خان اس طرح عزت نہیں دیتے تھے جس کے وہ مستحق ہیں بہت مغرور آدمی تھے یہ عمران خان کے اوپر الزمات ہیں نہ کوئی کرپشن نکلی نہ کوئی ان کی بیٹ گورننس نکلی نہ کوئی منوپلی نکلی نہ اپنے کوئی نوازنے کا نکلا نہ عمران خان نے دیکھے کرونا کوئی عربوں کی مال بنایا ہوتا برطانیہ میں امریکہ میں دبائی میں اپنے لئے خوبصورت محل نکلتے ابھی ابھی کوئی جائدادیں نکلتیں تو پھر یہ ساری بات لیکن اب دیکھیں سوشل میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق اب دبائی میں اور ابو زیبی میں تیل کی جو ریفائنری ہے جس میں اب شہباز شیع صاحب کے سابزادے ان کا نام بھی آ رہا ہے بقاعدہ طور پر اور ان کے ساتھ کچھ نیوٹرلز جنہوں نے یہ ساری کی ساری سازش کی اور عمران خان کی حکومت کو مطلب گھر بجوایا یہ بھی ان کے ساتھی ہیں یہ دس ارب ڈالر کی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں حصہ دار ہے دس ارب ڈالر کی پوری ریفائنری ہے رپورٹ کنفرم ابھی نہیں ہو سکتی لیکن سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے خبریں چل نہیں ہیں لوگ بقاعدہ طور پر وہ تصویر بھی شیئر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ریفائنری بن رہی ہے یہ اس بندے کی ہے لیکن اب چونکہ اس میں نیوٹرل بینوالو ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو بڑا مشکل ہے بھی کچھ کہنا اس کے بارے میں مصدقا جو اطلاعات ہے نیوٹرل تو خیر کیا ہے چونکہ بارہ کرپشن کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے ان کو غلط نام سے بھی ابولائے کو مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے تو مسئلہ صرف اور صرف یہ نہ بجلی تھی نہ پیٹرول تھا نہ شیائے خرد و نوشتی ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں وہ ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا حالانکہ آپ دیکھیں حکومت نے عمران خان کو وہ معیدہ بھی پبلک کر دی جس پر بڑا شور تھا آپ اس معیدے کو اٹھا کر دیکھیں اس میں لکھا کیا ہے اس میں لکھا کہ ہر مہینے چار روپے پیٹرولیم لیوی کی ماد میں بڑھائیں گے اور پھر چار سے کرتے کرتے اس کو تیس روپے تک لے جائے گا اور دوسرا پیٹرول ڈیویلپمنٹ لیوی جو ہے اس میں آٹھ روپے سالانہ بارہ مہینے بعد اضافہ ہوگا اور اس وقت جب یہ معیدہ ہو رہا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت ہی وہ تقریباً تیرہ روپے لیٹر کا فرق بڑھا تھا پیٹرول ایک سو سنتالیس کا تھا اور پھر سولر فروری کی قیمت بڑھائی تو اس کی ایک سو سنتالیس سے ایک سو ساٹھ ہوئی مطلب آپ دیکھیں بارہ روپے کا فرق بڑھا عمران خان نے یہ مارچ میں عوام کو دس روپے کا ریلیف دے دیا اٹھا جب شور مچ رہا تھا جی آپ زیادہ کریں تو قیمت جی تھی وہ ڈیڑھ سو روپے ہوئی اب قیمت جو ڈیڑھ سو روپے پیٹرول کی ہوئی لیکن یاد رکھیں وہ نے کہا جی ہم تحریکی عدم اعتماد لایس لی ہوئے حالانکہ عمران خان نے یہ قیمت تحریکی عدم اعتماد پیش کرنے سے بہت پہلے کیو تھی یہ تیس روپے کا جو معیدہ دے سامنے آ چکا ہے لیکن پیٹرول کو مہنگا کرنے کے بجائے ریلیف دیا گیا اور آئی ای 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 ایف کے سامنے حقیقتاً ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اب دیکھیں ڈٹ کر کھڑے ہوئی نہیں سکے مہنگائی کا پریشر نہیں پرداش کر سکے تو اب اس حالت میں اب سب سے پڑی چیز مجھے نظر آ رہے ہیں موجودہ حکومت کا میں تو شکریہ ادا کرنا چونکہ ایک لحاظ سے گرمیوں میں دیکھیں چھتوں پر سونا ایک عرصہ وہ ختم ہو چکا تھا یہ اسے واپس لے آئی لالٹین ممبتی آج کل کے بچوں نے تو دیکھی بھی نہیں تھی ناپید ہو چکی تھی وہ بھی واپس آگئی ہاتھ سے چلانے والے پنکھیاں جو شباشی صاحب لے کے گھومتے تھے وہ بھی واپس آگئی سہراب سائیکل اس کے گوگل سرچ میں اضافہ میں دوسرے معنیوں میں پاکستان کو دوبارہ پتھر کے دور میں بھیجنے کی جو انہوں نے دھمکیاں دیں وہ مکمل انہوں نے کر دیں اور بڑے آسانی سے وہ سارا کچھ کر بھی دیا نہ بجنی نہ پانی نہ گیس آپ پتھر کے دور میں چلے گی تو فروری میں حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا عمران خان کی اومد انہوں نے کہا تھا متبادلہ روس سے تعلقات بنا کر انڈیا اور سری لنکا کی طرح تیل اور گندم کی بات چیت مکمل ہو چکی تھی اب اس سے مہنگائی جو تھی وہ بھی کام ہوتی اربو ڈالر کی بچت لیدہ ہوتی لیکن پھر آپ کو پتا ہے غیر ملکی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہ ایمپورٹڈ حکومت کو وہ چار ہزار انگریز تھے اس وقت پورے ایسٹ انڈیا میں اور لاکھوں مسلمان تھے آج بھی یہی سیچویشن ہے اب دیکھیں یہ حالت یہ ہے کہ تیس سال پرانا ہے لوگوں نے ہم سب کو بچپن بھی یاد کرا دیا لال ٹین سہراب سائیکل چھت چھت پر سونا پنکھے چلانا اور تو یہ تک یوٹیلٹی سٹور کی گنڈی کوالٹی کی وہ چینی اور آئل آپ دیکھیں سچو اپنے دشمن کے انسان نہ دے وہ بھی لوگوں کو یاد رہ گیا لیکن لوگوں کا سوال آپ کو پتا ہے بار بار وہ ہی ہے کہ یہ شخص نے جس نے پورے پاکستان کو اپنی انا کے خاطر بھینٹ چڑھا دیا اسے آخر میں ملا کیا اس سوال پر لوگ ابھی تک سوچتے ہیں اب عمران خان دیکھیں اسلام بات آب ہی رہے ہیں اب حکومت نے اپنا کرنا کیا ہے کیونکہ اس وقت تو شدید مشکلات میں وہ جھکڑے ہوئے آرمی کے بجٹ میں بلا شباہ انہوں نے چھ فیصد کا اضافہ کروا لیا لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ تو عمران خان ہوتے تب بھی وہ چھ فیصد کا بجٹ کا اضافہ تو ہو نہیں تھا ان کی تنخوائیں تو چل نہیں تھی اب وہ جو سابق فوجی ہیں البتہ ان کی تنخوائیں پنشن روک دی گئی ہے اس کے لئے اپنے لیٹر دیکھیں ہوگی بہت سارے لیکن حکومت گرانے کا اصل مقصد اور اصل گیم یہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کس طرح معاشی پاکستان کو گھٹنوں پر لے کر آنا تھا آئی ایم اف کے دوبارہ چنگل میں پسانا تھا ان تمام معاملات میں عمران خان بہت بڑی رکاوٹ تھے جو آج اسلام آباد آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے والے دنوں میں عمران خان کا لاعمل کیا ہوگا ان کی ساتشوں کو کس طرح مناکام کرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف پاکستان کو دوبارہ اٹھانے کی طرف چلیں گے اپنا خاص حیال رکھیں انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ